بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفق و قولی اما بعد ازان کی فضیلت اور ازان کے بعد وہ کون سی دعا ہے یا وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان کو تین عظیم انعامات ملتے ہیں پیارے بھائیوں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دوسرا انسان کے سابقے گناہ معاف اور تیسرے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی آئیے وہ کون سے عمل ہیں اور کیسے کرنے ہیں سیدن ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس فضیلت کو جان لیں جو ازان دینے اور پہلی صرف میں ہیں تو اس پر قرآن دازی کیے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں یعنی جس کو پتا چل جائے اس کی اتنی فضیلت ہے ازان کی تو وہ قرآن ڈالیں اس میں کہ میں ازان دوں گا اور قرآن ڈالیں کہ میں پہلی صرف میں شامل ہوں گا اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس آنا کا یوم القیامہ کہ مؤذنین کی جو گردنی ہیں قیامت والے دن دیگر لوگوں سے لمبی ہوں گے سبحان اللہ یعنی دور سے پچانے جائیں گے کہ یہ معذن آ رہے ہیں سبحان اللہ اسی طرح عبداللہ عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَمِئْتُمُ النَّدَا فَقُولُ مِسْلَ مَا يَكُولُ جب تم اعذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح معذن کہتا ہے سُمَّ صلُّ علیہ پھر تم مجھ پر درود پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيْهِ صَلَاةً صَلَّ اللَّهُ بِهَا عَشْرَ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نادل فرماتے ہیں پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو اب وسیلہ کیا ہے فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَمْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے وَعَرْجُ آنَا كُونَ آنَا ہُوَا وَعَرْجُ آنَا كُونَ آنَا ہُوَا وَمُجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں فَمَنْ سَعْلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةٌ پس جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی تو عزان سننے کے بعد انسان درود بھیجئے اور اس کے بعد اور آج حال کیا ہے ہمارے لوگوں کا عزان ہو رہی ہوتی ہے کسی کو کوئی پروائی نہیں ہم وہی گپوں میں مصروف ہیں ہم وہی نیٹ پر اور فیس بک پر اور وٹس اپ پر اور یوٹیوب پر مشہول ہیں پیارے بھائیو شیطان کو یہ عزان اتنی بری لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخواہیا ہے بخاری مسلم میں سیدن ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اِذَا نُودِيَ بِالصَّلَىٰ اَدْبَرَ الشَّطَان جب عزان دی جاتی ہے نواز کے لیے تو شیطان پادتا ہوا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ عزان کی آواز نہ سنو اور پیارے بھائیو پانچ وقت ایک منادی اللہ تعالی کی طرف سے آواز دیتا ہے اللہ کی توعید بیان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور پھر میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر حیاء علیہ وسلم آجاؤ نماز کے لیے آجاؤ بند کر دے دکھان اٹھ جا نین سے بندے تمام کاروبار بند کر دے میرے بھائیو اگر نماز کے لیے خانہ کعبہ کا تواف رکھ سکتا ہے کیا تیرا کاروبار بند نہیں ہو سکتا کیا تھوڑی دیلے کے لیے تو نہیں رکھ سکتا اور پھر حیاء علیہ وسلم اب تمہاری بہتری اسی میں ہے یعنی اب کامیابی اگر ہوگی تو وہ اسی میں ہوگا اللہ تعالی بلا رہا ہے آجا میرے بندے مجھ سے ملاقات کر لے اپنے گناہ بخش لے دوسری اس کی فضیلت آزان اور اکامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ سنن ابو دعود میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان اور اکامت کے درمیان مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور ایک عظیم اور خوشخبری میرے بھائی تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کروں گا کائنات کے امام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعید بن ابی وقات رضی اللہ تعالی عنہ سے عزیز کے راوی ہیں کہ من کا لہین یسم المعزن جس شخص نے آزان سن کر یہ کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ اکبر کیسے یعنی بیارے بھائیوں دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالی کی توحید بھی آنے ہو رہی ہے میں ایک دو گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو آگے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بندے اور رسول ہیں اور آپ دیکھیں ذرا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں نور ہیں اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر کیا کہے رضیت باللہ ربہ وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دین غفر لہو ذنب رواء المسلم تو یہ الفاظ اگر کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اللہ اکبر سبحان اللہ کتنی فضیلتیں ہیں میرے بھائیو کہ آزان سننے کے بعد سب سے پہلے درود بھیجنا ہے درود ابراہیمی اللہ صلی اللہ علیہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد جو ہم نمات کے تشاہم میں پڑتے ہیں اس کے بعد اللہ مربح دی دعوات الہ آخر اور اس کے بعد پھر کیا یہ الفاظ جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ کہیں گے تو اس کے لئے کتنے عظیم جو ہے وہ خوشخبری ہے کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہو جائے گی میرے بھائیو اور اسی طرح میرے بھائی دعا بھی قبول ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تعالی فرمائے اصل چیز عمل ہے میرے بھائیو عمل ہے تو سب کچھ اس لئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اليوم عملن ولا حسابن وغدن حسابن ولا عملن آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل کی گنجائش نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہیں گی اس پر عمل کرنے کی توفیق تعالی فرمائے سبحانہ رب کے رب العزات اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین